ایلو فرینڈز اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ آپ کے سامنے ہے ہونڈائی سینٹا فے آل ویل ڈرائیو ان وائٹ کلر اس پہ کمپلیٹ اس کا ریویو انٹیئر اور ایکسٹریٹر میں نے اپنی اس پہ ویڈیو بنای ہوئی ہے جو کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جی ہے کہ کافی لوگوں کا قویسچن تھا کہ اس کا جو ریموٹ ہے سینٹا فے کہ یہ میرے پاس اس کے جو بٹن ہے ان کو یوز کرنے کا طریقہ جیسا کہ جو مین اس کا ہے کہ ریموٹ سے گاڑی کو ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے سٹپ بسٹپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ریموٹ کے ساتھ اس گاڑی کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا اگنیشن جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس سینٹا فے آل ویڈ ڈرائیو کا ریموٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انٹیریئر پہ کمپلیٹ اس کی ویڈیو میں اس کی تمام جو فنکشنز ہیں وہ ساری ویڈیو میں نے پراپر بنائی ہوئی ہے یہ سیون سیٹر گاڑی ہے اس میں دو ویڈینٹ ایک سینٹا فرنٹ ویڈ ڈرائیو ہے اور ایک آل ویڈ ڈرائیو ہے اور فرنٹ ویڈ ڈرائیو میں یہ دیفرنس ہے کہ اس کا جو آل ویڈ ڈرائیو ہے اس میں یہ ایک بیک پہ جو بیک وینڈوز ہیں اور پہ ایک کٹن دیا گیا ہے اس کے لئے جو آل ویڈ ڈرائیو ہے اس میں آپ کو ایک آور ہیڈ ڈسپلی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی یہ اس کے ڈیش بورڈ میں ایک آور ہیڈ ڈسپلی ہے یہ سولہ سو سی سی گاڑی ہے ہائیبرٹ گاڑی ہے یہ سولہ سو سی سی کا انجن ہے باقی کومو کے ٹائر اس میں لگے ہوئے ہیں 360 ڈگری جو بھی اس کیمرا ہے سائیڈ جو اس کے کیمرا ہے وہ اس کے سائیڈ میررز کی نیچے لگے ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے لیفٹ و رائٹ دونوں سائد پہ باقی جو فرنٹ اس کے کیمرا ہے وہ اس کا فرنٹ گرل میں لگے اس کیا فرنٹ گرل میں لگے چیز کروار ہے اور یہ اس کا فرنٹ کیمرا لگا ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ریئر کمرا ہے وہ اس کا ٹرنک میں ہے انسٹالل ہے تو چلیے اب مین جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا ریموٹ ہے ریموٹ میں یہ چار اس کے بٹن ہے سب سے پہلے اوپر لاک کا بٹن ہے پھر جو سیکنڈ والا بٹن ہے وہ انلاک کا بٹن ہے یہ اسی طرح جو تھرڈ والا بٹن ہے جس پہ ہورڈ لکھا ہے اور فورٹ والا بٹن ہے یہ بھی ہورڈ والا ہے تو تھرڈ والا دے کے یہ آپ جیج کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرنک اوپن کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو سیمپلی آپ نے تین سے چار سیکنڈ پوش کرنا ہے تو آپ کا جو ٹرنک ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے اس کا ٹرنک اوپن ہو گیا ہے تو اس کا جو ڈسٹنس ہے تقریباً دس سپندرہ میٹر آپ اگر دور ہے تو آپ ایزیلی اس کا جو ٹرنک ہے وہ اوپن گلوز کروا سکتے ہیں اسی طرح بیسی بٹن کو دوبارہ مزید میں اے ٹری ٹو فائی سیکنڈ میں پوش کرتا ہوں تو اس کا ٹرنک آٹومیٹک کے لیے کلوز ہو جائے گا اچھا تو اب چلتے ہیں جو مین اس کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ تھا ہولڈ کا جو کہ آپ اس کو ڈی موڈ کے ساتھ آپ گاڑی کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو فرنٹ اس کے لیے تین مین سٹیپس ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے گاڑی انلاک کرنی ہے اچھا ایک اور بات میں بتاتا چلو کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنیک جی سوناٹا اور سینٹا فیر دونوں گاڑیوں کے لیے یہ سیم ٹیکنیک ہے ہنڈائی کی آپ نے سب سے پہلے جو گاڑی ہے آپ نے انلاک کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے فور انلاک کرنی ہے جیسے آپ گاڑی انلاک کر کے دوبارہ پھر لاک کریں گے پھر آپ نے ہولڈ کے بٹن کو آپ نے تین سے چار سیکنڈ پش کرنا ہے تو آپ کی گاڑی کا جو سسٹم ہے گاڑی آپ کے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو بھی پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں آپ اس کے کلسٹر پہ غور کیجئے گا وہ سامنے جب جیسے گاڑی سٹارٹ ہوگی تو اس کا کلسٹر جو ہے وہ آن ہو جائے گا تو سب سے پہلے گاڑی میں انلاک کرتا ہوں یہ گاڑی انلاک ہوگی پھر ساتھ میں گاڑی کو لاک کرتا ہوں لاک کرنے کے بعد ہولڈ کے بٹن کو آپ نے تین سے چار سیکنڈ پش کرنا ہے یہ میں نے پش کیا ہوگا ہے تو یہ دیکھیں فرنٹ جو گاڑی ہے وہ اٹومیٹکلی سٹارٹ ہو گئی ہے ریموٹ کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو گاڑی ابھی لاک ہی ہے مطلب کہ گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی پھر گاڑی پراپر اوپن نہیں ہوگی آپ کو ریموٹ سے انلاک کرنا پڑے گا یہ میں انلاک کرتا ہوں دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہے اس وقت یہ ریموٹ کے ساتھ میری گاڑی سٹارٹ ہے اس وقت تو بھی ریموٹ کے ساتھ ہی آپ گاڑی کو آف بھی کر سکتے ہیں دوبارہ تو اگر آپ نے ڈرائیو کرنا تو آپ اس کو ڈرائیو کیجئے تو فرنٹ یہ ٹیکنیک تھی یہ مین تین سٹیپ تھے جن کو آپ مجھے نظر رکھ کر آپ گاڑی کا جو ہے ریموٹ کو یوز کر کے آپ گاڑی کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ سوناٹا سینٹا فے دونوں جو گاڑیاں ہیں ہونڈائی کی ان کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کا جو انجن ہے وہ آپ ریموٹ سے سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو فرنٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو آپ کو کوئی مزید پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا گوڑ بائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں